موسیقی 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 اگر حساب لینے پہ یہ قوم آ جائے کہ آپ نے ایک سو بیس ارب ڈالر خرچ کا کیا ہے تو آپ کو سابنی دینا پڑتی مشکل ہو جائے گا آپ سوچیں نا یہ ایک موٹر وے ایک تربیلہ ایک منگلہ کتنے ہو گئے دس ارب پندرہ ارب لگا لیں باقی آپ نے خرچ کا کیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے عللے تللے کی آج آپ کڑے حالت یہ ہے عسبان صاحب کہ اس ملک کے اندر ہماری تاثبات کا لیول یہ ہے یہ شباز شیف صاحب یہ آئے تھے کارڈیالوجی کا میں چونکہ گجرات سے بلان کرتا ہوں وزیر آباد کا کارڈیالوجی کا ہسپتار کتی تھی تک رہا گجرات کے لوگ جو تھے کوئی تمہارے کوئی انڈیا کے گجرات سے تل رکھتے تھے نرندر موڈی کا لوگ تھے وہ بات میں آکے آپ ختم ہوا یہ کڑونا روپیا اس ملک کے ٹیکس پیرز کا لگا ہوا تھا اسیمبلی کی بلڈنگ آپ نے نہیں بنانے دی یہ سرفسز اسپتال کے ساتھ جو اتنا بڑا پوسٹ پیڑک میڈکل کالیج انسٹیوٹ بن رہا تھا آپ نے نہیں کرنے دیا یہ مجھے یہ پسند نہیں مجھے یہ پسند نہیں پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے سیل کورٹ موٹر ویج جب مشرف کے دور کا در شروع ہوا تھا اس کی کلیکشن نہیں ہونے دی اچھا اس کے بعد پیپلز پارٹی اچھا میں ایک بار بتاؤں آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ سے مخالف دل گردے والی پارٹی دل گردے والی پارٹی میں سچی بات کروں دل گردے والی پارٹی برداش بہت ہے موٹر ویجز کا پروجیکت تھا نواز شیف کا ٹھیک ہے کون آیا تھا بعد نے بے نظیر آئی تھی اس نے پروجیکت کو کانٹینیو کروایا وہ بیچ میں سے پروجیکت خواہب کرتی تو ابھی تو آپ کی گرانڈ بریکنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس کو کانٹینیو کروایا انہوں نے ایک پہلے دو کرنے کی کچھ کی لوگوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کہا جی نواز شیف صاحب نے اس کو تری لینز رکھا تھا اب اس کو تری اس نے رکھا پاہد پارٹی ہے پاکستان پورے کے اندر جس کے اندر یہ تو سب نہیں ہے کہ پروجیکت کس کا پروجیکت کس ہے اب کھڑے ہو کے جا کے تختی لگا ہے تمہارے باپ کا پیتہ ہے مزے کی بات ہے حکومت سندھ کی ہے لاتھی چارج انہوں نے کیا ہے ڈال عمران خان کے گھر تھا میرے کوئی طریقہ میں تکہ ہم میں سبی کی باب دا ہوتا ہے سبی مہت کو پانچے پروجیکت شروع کیا تھا ایک کلیبری تھی میں پھل کو جا رہا تھا تو اپروجہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے اس کے پر تختیاں آنے والے ڈپٹنک مشہد تھے لیکن اس کا حق ہے جو جس وقت لیکن یہ اس کا تو چلو حق ہے کہ اس نے فتح کیا منصوبہ کسی کا تھا جو اس کے دور میں ہوا لیکن یہ کیا کریں کہ ایک افتح ہو چکا ہے اور پھٹی کسی کی لگی اتروا گیا اپنی پھٹی یہ بھی رواز ہے ایک دی جی آرکیالوجی ہوتے تھے بڑے رائٹر وائنڈر تھے انہوں نے بیر بات آرکیالوجی میں کوئی نیا منصوبہ تو ہوتا نہیں ہر منصوبہ چار سو سال پرانا ہے تو انہوں نے ہر منصوبے پر تختی لکھی تھی یہ تخت بابری ہے اس میں بابر اتنے سال کہایا تھا فلانا ڈریکٹر جنرل آرکیالوجی تھے انہوں نے کہا کم از کم بابر کا شاہ جان کی ساری ساری سے لوگ یاد رکھتے ہیں لوگ تو کتبے جو ہیں نا بھول جاتے ہیں لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ اگر دیکھیں آج کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا نہیں ہے اب تو ستاری جی کو کیوں یاد رکھتے ہیں کی فانڈیشن چل رہی ہے کا کام چل رہا ہے لکھنے والے کو مولا مدودی کی سیاسی پارٹی ہے فیل ہو گئی تباہ ہو گئی کچھ نہیں ہے سواجو لکھ صاحب آگئے میاں تفیل صاحب آگئے کامیاب نہیں ہے مولا مدودی زندہ ہے زندہ رہے گا اپنے کام کی ویسے ایون عمران خان زندہ رہے گا ان ساروں میں سے اپنے کام کی ویسے اپنے اس میں شغل خانم کو ایسے جاد رہے گا مینڈٹ اسے جو بھی گالی دیں پرائم میسٹر ناکام صحیح کچھ صحیح آپ بھی کام یار خدا کا خوف کرو پرائم میسٹر کو کون فانڈ نہیں دے گا آپ کرو کام نکل لوگوں کے لئے لیکن نہیں مسئلہ سارا جائی ہے یہ آج یہ رویت رواج غلط ہے اس کو ڈسکرچ کرنا چاہیے بلکل ڈسکرچ کرنا چاہیے یہ پبلک منی جو ہے جو بیٹھ دے تم بیٹھ جاؤ عمران خان لگائی ہوئی تمہاری تختی عمران خان بیٹھ جائے تمہاری تختی وہ بیٹھ اس کی تختی ہے پاہد پارٹی ہے پاکستان پورے کے اندر جس کے اندر یہ تاثب نہیں ہے کہ پروجیٹ کس کا ہے پروجیٹ کس کا آپ کھڑے ہو کے جا کے تختی لگا تمہارے باپ کا پیتہ ہے مزے کی بات ہے حکومت سندھ کی ہے لاتی چارج انہوں نے کیا ہے ڈال عمران خان کے گھر تھا میرے کوئی طریقہ میں تکایا ہم میں سبی کی بابت آتا ہوں سبی مہت کو پانچے پروجیٹ شلو کیا تھا ایک لیبری تھی میں بلکہ جا رہا تھا تو وہ پروجیٹ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے اس کے پر تختی ہیں آنے والے ڈپٹیک مشکل تھے لیکن اس کا حق ہے جو جس وقت لیکن یہ اس کا تو چلو حق ہے کہ اس نے افتتا کیا منصوبہ کسی کا تھا جو اس کے دور میں ہوا رواہ کے اپنی بھٹی یہ بھی رواہ جائے ایک دی جی آرکیالوجی ہوتے تھے بڑے رائٹر وائنڈر تھے انہوں نے بہربات آرکیالوجی میں کوئی نیا منصوبہ تو ہوتا نہیں ہر منصوبہ چار سو سال پڑھانا ہے تو انہوں نے ہر منصوبے پہ تختی لکھی تھی یہ تخت بابری ہے اس میں بابر اتنے سال کہا تھا فلانا ڈریکٹر جنرل آرکیالوجی تھے انہوں نے کہا کم از کم بابر کا شاہ جہان کی ساری ساری سے لوگ یاد رکھتے ہیں لوگ تو کتبے جو ہے نا بھول جاتے ہیں لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ اگر دیکھیں آپ کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا نہیں ہے اب تو ستارید جی کو کیوں یاد رکھتے ہیں کی فانڈیشن چل رہی ہے کا کام چل رہا ہے لکھنے والے کو مولا مدودی کی سیاسی پارٹی ہے فیل ہو گئی اتباہ ہو گئی کچھ نہیں ہے ساجو لکھ ساب آگے میاں تفیل صاحب آگے کامیاب نہیں ہے مولا مدودی زندہ ہے زندہ رہے گا اپنے کام کی ویسے ایون عمران خان زندہ رہے گا ان ساروں میں سے اپنے کام کی ویسے اپنے اس میں شوکت خانم کو ایسے جات رہے گا اپنے مینڈٹ اسے جو بھی گالی دیں پرائم میسٹر ناکام صحیح کچھ صحیح آپ بھی کام یار خدا کا خوف کرو پرائم میسٹر کو کون فانڈ نہیں دے گا آپ کرو کام نکل لوگوں کے لئے لیکن نہیں مسئلہ سارا جائی ہے آج یہ رویت رواج خلط ہے اس کو ڈسکرچ کرنا چاہیے یہ پبلک منی جو ہے جو بیٹھ سے ہے تم بیٹھ جاؤ عمران خان لگائیوی تمہاری تختی عمران خان بیٹھ جائے تمہاری تختی اس کی تختی ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے لیکن عمام کو تو پتہ کس نے کیا کیا اس کے سامنے ہی ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یاد رکھتے ہیں ناظرین لیتے ہیں بریک بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان نیوی کے اہم کامیابی آج اس کامیابی کے پچاس سال جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں اس پر ذکر کریں گے بات کریں گے بریک کے بعد